بسم اللہ و السلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کے پرفیکٹ کباب تو آپ نے میرے ساتھ رہنا آخر تک تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں دوستو ہم یہاں پر بنانے لگیں چکن کے کباب اور اس کے لیے یہاں پر میں نے لی رہے چوپر اور چوپر کے اندر میں ایک بڑا پیاز جو ہے اس کو میں نے سر پیسز کر لیا ہے وہ اس میں ڈال دوں گا چوپر نہ ہو تو آپ کیمہ والی مشین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کیمہ استعمال کر کے اور ہاتھ سے بھی اس کو کر سکتے ہیں میشنگ کر سکتے ہیں اس کی تو یہاں پر میں نے یہ تین ادر ہری مرچے لے لی ہیں یہ اس کے اندر چلی جائیں گی اس کے علاوہ تقریباً آدھا کپ یا اس سے کچھ زیادہ دھنیاں ہیں وہ اس میں میں ڈال دوں گا میں نے اس کی ڈنٹھل نکال لی ہیں یہ پتے ہیں صرف اور ایک ٹی سپون اس کے اندر لیسے نظر کا پیسٹیج ڈال رہا ہوں یا آپ اس کے اندر باری ٹکڑے ڈال دیں یا بڑے ٹکڑے ڈال دیں لیکن یہ اس طرح سے پیسہ پیس کے تھوڑا ڈالیں گے تو بہتر ہے یہ اس طرح میں اس کے ساتھ مکس ہو جائے گا جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور اب اس کو کر لیتے ہیں چوپ تو دوستو یہ دیکھئے یہ میں نے اس سب کو چوپ کر لیا ہے اب اس کے اندر جائے گی چکن اور یہ چکن یہاں پر میں نے بانلیس لے لی ہے جو ہے تقریباً چھے سو گرام یہ میں سب اندر شامل کر دوں گا اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوز بنا لی ہیں تاکہ تھوڑا سا چوپر میں آسانی ہو جائے اور اس کے اندر اب جانے والا ہے ایک سپیشل انگریڈینٹ جو کہ ہے مکھن میں اس کے اندر ڈالنے لگا ہوں دو ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون مکھن کا یہ میرا ہوم میڈ انسالٹیڈ بٹر ہے آپ بازاری بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس کو ایک دفعہ پھر ہم کریں گے اچھی طریقے سے چوپ کریں گے تاکہ یہ اس کا کیمہ بلکل زبردست سا بارک سا بن جائے تو دوستو یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہمارا کیمہ جو ہے اچھی طریقے سے بن کے تیار ہے اب ہم اس کو کسی اور برطن میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک ادد میں نے رہے لیا ہے اس کی اندر میں اس کو نکال لیتا ہوں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو چوپر میں بنائے تو اگر آپ آپ چاپر نہ ہو تو آپ اس کو کیمہ والی مشین میں بنا سکتے ہیں اور کیمہ والی مشین بھی اگر آپ کے پاس نہیں محضی ہے کیمہ بازار سے لے آئیں چکن کا اور اس طرف باریک چاپ کر لیں پیازوں کو اور باریک چاپ کر لیں گرین چیلی کو اور اس طرح باقی چیزوں کو بھی اور ان کو مکس کر لیں آپس میں تو آپ کا کام ایسے بھی ہو سکتا ہے تو it's not necessary کہ آپ کو بس چوپر ہو آپ کے پاس جو بھی available چیزیں ہیں انہی سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر جو ہمارا یہ کیمہ بن چکا ہے اس کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں کچھ مسالے تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کے اندر نمک شامل کر رہا ہوں جو کہ آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑا سے زیادہ ہے آپ لوگ اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہم چک بھی سکتے ہیں ہلکا سا ضرورت پڑے تو آدھا ٹی سپون میں اس کے اندر ریڈ چیلی پاودر سمال کروں گا ڈالوں گا یہ تو یہ مسالے ہیں یہ ہم پہلے بھی اس کے اندر ڈال سکتے تھے یعنی چوپر کے اندر ڈالتے ہوئے لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا کھلے برتن میں اس کو آپ کو ڈال کے دکھاؤں جس کیلئے میں نے پہلے اس کو چوپ کرنے کے بعد یہاں پر ابھی مسالے شامل کر رہا ہوں تو یہ دیکھئے ریڈ چیلی فلیکس بھی میں اس کے اندر آدھا چائے کا چمچی شامل کر رہا ہوں آدھا چائے کا چمچی میں اس کے اندر دھنیا پاودر سمال کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے کبابوں کا رنگ جو ہے نا وہ کالا پڑھنے کا ڈال ہے آدھا ٹی سپونی میں اس کے اندر کالی مرچ کا پاودر سمال کر رہا ہوں چوتھائی چائے کا چمچ میں اس کے اندر حلدی شامل کر دوں گا اور آخر میں آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر گرم مسالہ شامل کروں گا وہ بھی پساوا اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں مکس اڈ نیڈ یعنی ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو گوند لیتے ہیں اس کو تکے اس کا ہمارا آمیزہ جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے وہ مکس ہو جائے اس کے اندر جو مرچوں کی مقدار ہے وہ آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس ہری مرچے تھیں وہ بہت زیادہ تیز تھی اس لیے میں نے باقی جو مرچے ڈالی ہیں اس میں اپنا ہاتھ ذرا ہلکا رکھا ہے اگر یہ ہری مرچیں اتنی تیز نہ ہوں تو پھر آپ زیادہ لال مرچے وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور جو لوگ زیادہ تیخہ کھاتے ہیں وہ اب بھی اگر چاہیں اس موقع پر تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں مرچوں کو اپنے حساب سے تو دوستو اگر آپ ہی تک ویڈیو میں آپ میرے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ لوگ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو جب آپ نیڈنگ کر رہے ہوں تو آپ درہا سخت ہاتھ سے کیجئے ہاتھ نرم نہ رکھئے پتہ چلے کہ زور لگ رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ نیڈ کیجئے اور یہ نیڈنگ جو ہے تقریباً آپ کی پانچ ایک منٹ کی ہونی چاہیے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سے ایک قسم کا لیس برامت ہوتا ہے جس سے یہ یقجان ہو جاتا ہے عمیزہ اور ٹکیاں وغیرہ اچھی بنتی ہیں مکھن جو میں نے اس کا شامل کیا ہے وہ آپ شامل کریں گے تو یہ جو آپ کے کباب ہیں یہ روکھے روکھے نہیں رہیں گے یہ اچھے بنیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا جیوسی بنائے گا اور اگر آپ کے پاس مکھن نہ ہو تو آپ اس کے اندر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ گھر گھی کے استعمال کریں گے تو وہ دیسی گھر کے استعمال کریں تھوڑا جائے گا لیکن اس کا فائدہ بہت ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یک سو ہو جا میں تیرا سینہ استغناء اور بنیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا دیکھئے کہ یہ میرا جو ہے آمیزہ وہ بالکل اگزان ہو چکا ہے اور یہاں پر ابھی یہ ٹکیاں بنانے کے لیے ریڈی ہے اب ہم اس کی بناتے ہیں ٹکیاں اور آپ جلدی سے کمنٹ میں مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کون سی ریسیپی ایسی چاہتے ہیں جو میں بناوں آپ کے لیے ضرور پر ایک کمنٹ میں بتائیے گا دیکھئے دوستو یہاں پر ہم ایک مناسب انداز میں اپنی کیمہ کا مقدار لے کر تو اس کا ایک گولہ سا بنا لیں گے اور چونکہ اس کے اندر پہلے سے مکھن ہے تو اس کے اوپر ہمیں کوئی آئل وغیرہ لگانی کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی اور یہ آرام سے ہمارے ہاتھ میں یہ چیز بن رہی ہے ٹکیاں بن رہی ہیں یہ دیکھئے ہم اس کو پھیلا لیں گے اور اس کو اپنی ٹکیوں کو شیپ دے لیں گے بڑے آرام سے یہ بن جائیں گی اور یہ ایک بہترین لنچ آئیڈیا بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ بنا کے پریزرف کر لیں اور پھر بچوں کو آپ سے مختلف اپنی ڈشز بنا بنا کے دے سکتے ہیں جس میں آپ سینڈوچ بھی ہو سکتا ہے برگر بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ صرف ٹکیاں بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ ہماری ٹکیاں بن کے تیار ہیں جو میں نے چھے سو گرام چکن سے بنائی ہیں اور یہ تقریباً چودہ یہ اور پانچ یہ انیس ایک ٹکیاں بن کے تیار ہیں تو آپ کو انتاظہ ہوگی تقریباً ڈیرڈ درجن ٹکیاں اس سے بن جاتی ہیں جو کہ ویلن گوڈ ہے ایک اچھی ہینڈسم مقدار ہے تو آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف تو یہاں پر ہم نے لے لیا اب ایک ادت توا اور اس کو میں نے رکھ دیا چھوے پر تو دوستو یہاں پر میں نے لے لیا ہے توا اور اس کو میں نے رکھ دیا چھولے پر اور یہ میں نے کاس ٹیرن کا توا لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے نون سٹک لے لیں یا آم جو لوہے کا توا ہوتا وہ لے لیں اور اس کو پر میں گھی سے اس کو گریس کر دوں گا یہ میں گھی کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کاس ٹیرن کے پین میں جو ہے گھی زیادہ بہتر رہتا ہے میں نے بہت زیادہ نہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے ایک مناسب مقدار میں اس کو پر گھی جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہے اور اس کے نیچے میں آگ روشن کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو شروع میں میں نے اس کے نیچے آگ تھوڑی تیز رکھی ہے تاکہ ہمارا توا گرم ہو جائے اور جب یہ توا گرم ہو جائے گا تو میں اس کی آگ کو میڈیم لو کر دوں گا اور اب میں اس کے اندر اس کی ٹکی ہے وہ شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر ہم کچھ دیر گزرنے کے بعد اس کو پرٹ لیں گے دیکھئے آپ خوبصورہ سا اس کو پر کلر آ چکا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ بہت ہی شاندار سا خوبصورہ سا اس کو پر کلر ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے خوشبو بھی اچھی چیزی اٹھ رہی ہے اور یقین مانئے یہ چندی منٹوں میں یعنی تین سے چار منٹ کے اندر یہ ہمارے کباب جو ہے زبردست سے بن کے تیار ہو جائیں گے چکن ہے وہ ویسے بھی جلدی بنتا ہے اور اس کے اندر جو مکھن شامل ہے جس کی وجہ سے یہ اندر تک اچھی طرف پکے گا بھی اور یہ جوسی بھی رہے گا یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کی دیئے اور مجھے کمنٹوں بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کون کونسی ریسپیز دیکھ رہے جاتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کے لئے انشاءاللہ لے کر آوں گا دوستو یہ دیکھئے یہ جوسیز اوز ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ہمارے اب کباب بن کے ماشاءاللہ تیار ہیں ٹوٹل اس کے اندر تین سے چار منٹ لگیں اور یہ ہمارے زبردست کباب بن کے تیار ہیں لیٹس ڈش دیم آؤٹ ناو پرفیکٹ اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو دوستو یہاں دیکھئے ہمارے پرفیکٹ سے کباب بن کے تیار ہیں اور باقی میں بنا لیتا ہوں لیکن پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو جہاں ختم اور پھر میں باقی بنا لیتا ہوں تو دوستو یہاں دیکھئے زبردست سے ہماری ٹھکیہ بن کے تیار ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے سبحاناللہ پرفیکٹ اور یہاں پس کپر یہ دیکھیں یہ جوسیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے یہ ایون یہ کہ یہ ڈرب بھی ہو رہے ہیں یعنی اتنا ہے اس کے اندر جوسی پین ہے روک کھا نہیں ہے یہ تو آپ اس کو چکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واو فینٹاسٹک نمک بھی بہت اچھی پروپورشن میں اور مسالہ بھی بہت ابردست اور چاند منٹوں میں آپ بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے مہمانوں کو سب کو کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو دوستو آپ اپنے ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید ریسی پیچ کے ساتھ مارید بلال کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی